موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام رمضان کے سائے میں آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصور مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفرات فیضی حفظہ اللہ دعائی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ہم نے عید منالی عید کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ایک بہت ہی لیکن اہم چیز عید کے بارے میں باقی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو شوال کے روزیں ہیں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور یہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے شوال کے روزے لیکن شوال کے روزے پر آنے سے پہلے عید کے غیر مسنون حرام ممنوعہ وہ تمام عامال جو عید کی مزاج سے موافقت نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کے منافع ہیں آئیے یہ بات ہم شیخ سرفرات سے جانتے ہیں شیخ عید کے حوالے سے جہاں بات یہ ہے کہ مطلب مردوں کو عید جانا چاہیے عورتوں کو عید جانا چاہیے عید خوشی کا موقع ہے عید اللہ کے شکر کا موقع ہے بہت ساری باتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے حوالے سے اجازت دی ہے جن کی اجازت بہت دفعہ عام دنوں میں اس طرح نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں اجازت ہے کیا کچھ ایسی بھی چیزیں ہمارے سماج میں در آئی ہیں شریعت جن سے منع کرتی ہے یا شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہیں سب سے پہلی چیز تو اس حوالے سے وہ جو ایک بدت ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا ضروری کہ ہمارے ہاں خاص طور پر کچھ مسجدوں میں بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگ جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں عید کے پہلی کی رات اس میں خصوصی طور پر قیام اللہ علیہ کا احتمام کر دیں خاص اس رات میں بہت ساری راتوں میں شبینہ پڑھی جاتی ہے شبینہ یعنی ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے اس رات میں اس طرح کے خصوصی عمل کا کوئی ثبوت اللہ کے نوی سے نہیں ملتا ہے شیخ سے ہم رجوع ہو لیتے ہیں شیخ نے بتایا کہ اس رات میں کیا جاگنے کیا کوئی ثبوت ہے اس رات میں جاگنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس رات میں عام راتوں کی طرح سے ہی آپ تعامل کریں گے اس رات کے ساتھ آپ جب تک جاگ رہے ہیں تکبیرات وغیرہ کہیں گے اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے اس کے لئے جاگنا مطلب ہے اسپیشل کوئی بات ضعیف روایت ہے جو روایت آئی ہیں قدیدین سے مطالق وہ ضعیف روایت ہے کوئی وہ اسپیشل روایت نہیں ہے وہ ضعیف کے بارے ضعیف روایت ہے شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ شیخ الاسلام نے تمہیں فرمایا ہے کہ جتنی بھی عید کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے سے مطالق روایت ہیں وہ ساری کے ساری ضعیف ہیں مطلب ہے حد درجہ ضعیف ہے اگر کوئی کر رہا ہے شریع اعتبار سے تو اس کو اس کی دلیل دینی پڑے گی اپنے آپ سے آپ فضیلت ہے نہیں کر سکتے ہیں یہ عورتوں کے حوالے سے بھی تھوڑا گفتگو ہو جائے یہ گفتگو ہوگی میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں نا کی خاص طور پر جو شبینہ کا احتمام ہوتا ہے مسجدوں میں اور پوری رات میں قرآن ختم کیا جاتا ہے یہ وہی چاند رات میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے قرآن کی اس سے بڑی توہین نہیں ہوتی پوری یعنی دنیا میں شاید اس سے بڑی کہیں توہین ہوتی ہو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک رات میں اتنا تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھنے میں جاتا ہے توہین ہے وہ قرآن یہ مطلب پڑھنے کے انداز پڑھنے کے انداز نماز میں پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے اتنے لوگ شریک نہیں ہوتے چاند رات میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے اور یہ ایسی بیدت ہے جو رواج پا گئی ہے اور یہ قرآن کی بہرمتی بھی ہے تو اس سے بچنا چاہیے دوسری بات ہی کہ ہم نے بہت تعقید سے یہ بات کہی کہ عورتیں جو ہیں وہ عدگاہ میں جائیں لیکن اس کی بھی احادیث میں بہت سخت تعقید آئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل سادگی کے ساتھ جائیں نہ لباس میں کوئی زینت ہو نہ زیور انہوں نے پینے ہوئے ہو جن کی آواز جا رہی ہو لوگوں کے پاس نہ کوئی میک اپ کیا ہوا ہو نہ کوئی خوشبو لگائی ہو جہاں جہاں اللہ کے نبی نے مسجد میں جانے کی تعقید کی ہے وہاں وہاں فرمائے یہ خروج نہ تفیلات بالکل سادگی کے ساتھ نکلیں گی یہ خوشبو نہیں لگائی ہوئی ہوں گی بلکہ بعض روایتوں میں اس حد تک کے شدت آئی ہے کہ اللہ کے میں فرمائے جو خوشبو لگا کر کے نکلتی وہ زانی ہے طرح سے دعوت دینے والی لوگوں کو اپنی طرف تو اس کی بہت تعقید کرنے چاہیے اور یہ بھی ایک شریف مخالفت ہے جو بلہ شبہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ عید کے لیے بلکل سج سمر کر کے اور ساری زیب و زینت کر کے عورتیں عیدگاہ میں جاتی ہیں گویا جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو عید میں جانے کی اجازت ہے مستحب و سنت میں عمل کرنا چاہیے وہیں اس بات کی بھی سخت تعید ہے کہ اس طریقے سے جانا چاہیے اگر اس طریقے سے آپ نہیں جاتے ہیں تو مت جائیے اس سے پھر جتنا ثواب نہیں ہوگا اس سے زیادہ عقاب ہو جائے گا جتنی شدت ہم مسجد میں جانے کیلئے کرتے ہیں عورتوں کو اجازت دینی چاہیے اتنی ہی شدت سے اس بات بلکہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ شدت سے اس بات کی تاقید کرنی چاہیے کہ سادگی کے ساتھ جائیں دیکھیں آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھنے جا رہی ہیں وہاں کوئی فیشن شو نہیں ہو رہا کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے عورتوں کی مزاج میں ہوتا ہے کہ بھئی کس نے عید کا کتنا کپڑا پہنا کیا چوڑیاں لے کر کیا ہی کیا زیورات لے کر کیا ہی وہ بعض مرتبہ عیدگاہ خاص طور پر دیہات میں جو ہے نا وہ فیشن شو بن جاتا ہے ایک طرح حسن مصائرہ حسن کی مقابلہ بن جاتا ہے کہ کس نے کتنا اچھا کپڑا پہنا کس کا کپڑا کتنا قیمتی تھا عام طور پر عورتوں کی مزاج میں بھی یہ بات ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ عید کے لئے نہیں سچ سکتی ہیں آپ سجیے گھر میں سبریے زینت کریے عیدگاہ اس کی جگہ نہیں ہے یا عید کا راستہ اس کی جگہ نہیں ہے عید کا راستہ اس کی جگہ نہیں ہے آپ دیکھئے جب دیکھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں اختلاط ہو رہا ہے اتنا زیادہ احتمام کرتی ہے دیکھیں وہ کنارے سے چلیں گی اور مرد جو ہے وہ بیچ راستے سے چلیں گی مطلب کتنا ممکن ہو آلگ رہے ہیں لیکن ہمارے اس میں بھی بہت مڑا مسئلہ ہے بہت اختلاط ہوتا ہے مسجدوں میں بھی عام طور پر راستے اگر الگ الگ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں بھی اختلاط ہوتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے عجشک اس میں ایک بات اور ہوتی ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے عورتیں بہت ساری جنگوں پردے میں جاتی ہیں نقاب میں جاتی ہیں تو چلیے خیرون کے اندر کی جو زینت ہے وہ نقابی میں چھپی ہوئی ہے اللہ یکی کی نقابی فیشن والا لیکن اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ جیسے آٹھ سال کی نو سال کی دس سال کی گیارہ سال کی مطلب وہ بالغ بھلے نہ ہوئی تو لیکن یہ ہے کہ اب دس سال کے بچی ہے اور اس کو جو مطلب وہ لفظ میں نہیں نکالنا چاہتا تھا لیکن میں اس لئے نکال دوں تاکہ وہ پوری کنڈیشن واجو جیسے ہیروین ٹائپ ان کو بناتے ہیں مطلب اس کی لپیشٹک لگائیں گے اور زیور پہنائیں گے بریس لیٹ لگائیں گے اب یہ کٹ رہے گا اور مطلب تمام طرح سے اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ نو سال کی بچی جو ہے نا وہ چودہ سال کی دکھتی ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک میزاج آیا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بات کریں حیاء ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی بٹن دبائیں گے پیدا ہو جائیں یہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوتی ہے یہ ساری صفات ساری اچھی بھی صفات ہوتی ہیں وہ جو ہے نا جب تک اس کا بیج آپ بچپن میں نہیں بوئیں گے تو اس کے سمر جو ہے جوانی میں نہیں نکلیں گے اگر بچپن سے آپ بچیوں کو حیاء نہیں سکھائیں گے تو اچانک جوانی میں وہ بہا حیاء ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اس لئے جو ہم شیخ نے کہتا ہے کہ ہم یہ بول کر نظر انداز کر دیتے ہیں ارے بھی بچی ارے بھی بچی ہے تو پھر وہ بڑی ہوتی ہے تو بھی اس کا معاملہ نہیں جائیں گے بچی کیا ہو تو بالے گوی آتی ہے جب بھی ابھی تو میرا بچہ آیا بھی تو میری بچی ہے وہ چلتے ہی رہتا ہے ابھی تو چھوٹی ہے تیندار معاشرے میں دیکھئے ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ مزاج بہت درست بھی ہے ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا خاندانوں میں بھی دیکھا کوانی لڑکی شادی سے پہلے لڑکیوں کا یہ بھی عیب سمجھا جاتا تھا کہ وہ زیادہ دیر شیشے کے سامنے کھڑے ہوں پسند نہیں کرتے تھے لوگ اس کو بڑی بڑی عورت نے اس کو پسند نہیں کرتے نہیں پرانے زمانے میں بہت چھوٹی لڑکی تو الگ بات ہے لیکن جب ایک لڑکی ایک مطلب عمر کو پہنچ جاتی ہے جوانی کے قریب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بہت زینت کرنا اور بہت زینت سجنا سورنا اس کو پسند نہیں کیا جاتا لڑکیاں اگر زیادہ دن سیشے کے سامنے کھڑے ہو تو عورتیں منع کرتی تھی اور یہ صد زریعہ ہے اگر آپ یہاں نہیں روکیں گے نا تو آپ وہ آخری کنارے پہنچ کے آپ کیسے روک پائیں گے خاص طور پر معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے ٹی وی ہے چینل ہے موبائل ہے اتنی ساری خرابی ہیں تو آپ اگر آپ قریب جانے سے نہیں روکیں گے تو پھر آپ ملوث ہونے سے بھی نہیں روک پائیں گے یہ ایک چیز ہے تیسری چیز ہے کہ یہ ہے کہ خاص طور پر بعض لوگ وہ عید کے دن قبرستان میں جانے کا احتمام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی شریعت طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا آپ ویسے قبروں کی زیارت کریں لیکن خاص طور پر عید کے دن قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا چوتھی چیز یہ ہے کہ فہاشی کے نام پر یعنی میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہم رمضان سے پہلے نیت یہ بنا لیتے ہیں کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے تو جب یہ نیت ہوتی رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے تو شیطان کے ساتھ مسلمان بھی قید ہوتا ہے پھر عید کے جنہوں خوشی منا رہا ہوتا ہے وہ آزادی کی خوشی منا رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے اب میں آزاد اب فلمیں دیکھ سکتا ہوں اب گانے سن سکتا ہوں اب بےہائی والی باتیں کر سکتا ہوں تو یہ تصور جب شروع میں ہم رمضان بنا لیتے گی تو پھر ہم لگتا ہے رہے بھی رمضان ہے تو ہم قید ہیں جلدی سے رمضان ختم اور ہم آزاد ہو جائیں تو بھائی اس کا بہت اعتمام کرنا ہے کہ دنا والی چیزوں سے بچیں اختلاعات سے بچیں ملے ٹھیلوں میں اختلاعات سے بچیں جو بھی غیر مسنون ہیں جو بھی غیر مسنون چیزیں ہیں خلاف شریعت چیزیں ہیں اس سے بچیں مسلمانوں کی عید کافروں کی عید کی طرح نہیں ہونی چاہے پھر سے میں یہ تاکیت کرتا ہوں مسلمانوں کی عید کا اپنا امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں وہ فیملی والوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ سموہی وغیرہ کھانے کے لیے جب جاتے ہیں گھروں میں اس میں بھی پردے کا اعتمام نہیں ہوتا ہے لڑکیاں گھر میں سامنے جا رہی ہیں نہیں مسلمانوں کی عید میں انہوں نے لوگ ایسا سوچیں کہ ان کی عید اتنی اچھے تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا جیسے لوگ دیوالی میں خصوصی طور پر فلمیں ریلیز کرتے ہیں تو عید کے لیے الگ سے خصوصی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں یعنی ان کو پتا ہے کہ مسلمان اس مزاج کے ساتھ عید بناتے ہیں ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ہماری عید کیسی ہونی چاہیے ہماری عید سے بات جھلکنی چاہیے کہ یہ مسلمان کی عید ہے یہ اسلام کے ماننے والوں کی عید ہے دوسروں کی عیدوں سے مختلف ہونی چاہیے ہمارا زیادہ وقت اس پر چلا گیا آئیے ہم شوال اور اس کے روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم عید کے حوالے سے ایک بات میں اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں بستاکی دن کیونکہ بات مکمل ہو جائے وہ ہمارے ہاں عید منانے کا ایک رویہ یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ تو رات میں اور شاپنگ کرتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا آ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھ کر گئی اس کے بعد ایسا سوئے کی اثر میں اٹھ رہے ہیں مغرب میں اٹھ رہے ہیں یعنی جو فلمیں نہیں دیکھنے والے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر وہ اٹھ رہے ہیں اثر میں زہر گئی رات بھر جاگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی تو عید بھی چھوٹنے سے ہو جانا جاتی ہے اسی سجنے سمرنے کے چکر تو یہ آپ سوچیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے یعنی ہم نے پورا رمضان کس لئے عبادت کی تھی تاکہ تقوی پیدا ہو پہلے دن یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس کا وہ ایک بہت مشہور سا شیر ہے زہر یک شوال کو مسجد میں تھے بس چار لوگ ایک جممن ایک فقیرہ ایک موزین ایک امام اور یہ صورتحال مسجدوں میں ہوتی ہے واقعی آپ دیکھیں ایک جممن ایک فقیرہ ایک موزین ایک امام ہر عید کے زہر میں آپ جاگر کی مسجد میں دیکھیں گے تو یہ صورتحال رہتی ہے چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید العزاء دونوں میں یہ صورتحال ہو جزاک اللہ خیر ناک صاحب گفتگو ہو گئی جو باقی تھی عید کے حوالے سے ابھی شوال کے جو روزیں ان کی تھوڑی فضیلت بتا دیں اور ان کی روزوں کی تعداد کتنی ہے وہ بتا دیجئے مسلسل روزہ رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے وہ بھی بتا دیجئے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ رمضان کے اور عید کے گزر جانے کے بعد جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمیں اس فضیلت کا احساس ہو جائے اس کی اہمیت کا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی کبھی اس کو مس نہ ہونے دے چھے دن کے روزے رکھنے ہیں شوال کے اندر اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد جب شوال آیا تو شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا کی اس نے پورے سال کا روزہ رکھا پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو مل گیا ہے یہ کیسے اللہ رب العالمین ایک نیکی کو بڑھا کر کے دس گناہ اس کا عجر دیتا ہے ہم نے رمضان کے تیس روزے رکھے اگر تیس کو آپ دس میں ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا ایک مہینہ کا مطلب ہوا دس مہینہ ایک مہینہ کا مطلب دس مہینہ گویا کی دس مہینے کا عجر ملا آپ کو سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں پھر آپ نے چھے دن کا روزہ رکھا چھے دن کا روزہ دو مہینے کے برابر ہوا تو اس طرح سے بارہ مہینے کے گوزوں کا آپ کو سواب ملا جس نے چھے دن کے روزے رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا سواب ملے گا اب یہاں پہ سوال یہ ہے یہ جو چھے روزے ہیں کیا ان کو لگاتار رکھنا ہے اس سے پہلا سوال تو یہ ہے جس دن عید ہوئی کیا دوسرے دن سے ہم کو شروع کر دینا ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے دوسرے دن سے ہی شروع کر دینا ضروری نہیں ہے آپ جب چاہیں جب شروع کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو سوچتے ہیں یہ سوال کے پہلے دن رکھ لو وہ نہ چھوٹے میں نے ایسا اسی لئے ذکر کیا ہے کیونکہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا مجھ سے کیا پہلے دن رکھنا ضروری ہے تو پہلے دن رکھنا ضروری نہیں ہے اور اس سے پہلے یہ بات بھی جان لیں یہ روزے مستحب روزے ہیں یہ واجب روزے نہیں ہیں یہ مستحب روزے ہیں اور ان کا پہلے دن سے شروع کرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں اور جب آپ نے شروع کر دیا تو کیا کانٹینیو چھے دن روزہ رکھنا ضروری ہے کیا بیچ میں کسی دن آپ یہ سلسلہ توڑ نہیں سکتے ہیں کہ مالی یہ ایک دن آپ نے آج رکھا پھر دو دن بعد رکھا ایک روزہ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو کانٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے آپ اس پورے مہینے کے اندر جب بھی چھے پورا کر لے جائیں جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو اس طرح سے آپ چھے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہم نے اصحاب الازار میں جن لوگوں کو روزے چھوڑنے کی رخصتیں ہیں ان کا ذکر کیا اور ہم نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ وہ روزوں کا قضاء کریں گے کوئی بیمار ہے کوئی مسافر ہے کوئی حیض نفاس والی عورت ہے کسی نے اور کسی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو اس روزے کا وہ قضاء کرے گا تو جس نے مان لیجئے چار دن کا روزہ رمضان میں چھوڑا ہوا ہے تو ابھی اس کا رمضان تو کمپلیٹ نہیں ہوا اور شوال کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھ لو اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھو گے تو آپ کو یہ فضیلت ملے گی اور جس کے چار دن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کا رمضان تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوا اب کیا ایسا آدمی رمضان کے روزے کی قضاء کرنے سے پہلے شوال کے چھے روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے اس لیے ہمارے ناظرین میں جو عورتیں ہیں ان کو اس مسئلے کو دھیان سے سننا چاہیے اس لیے کی بیشتر عورتوں کے روزے چھوٹتے ہی رمضان میں ہیں تو کیا ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کا قضاء کریں پھر شوال کا روزہ یا وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ شوال کے روزے وہ ابھی رکھ لیں اور قضاء روزے وہ بعد میں کریں یہ جو مسئلہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے انشاءاللہ اس سے اس کا بھی جواب مل جائے گا تو یہ اختلافی مسئلہ ہے بعض لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ پہلے اس کو قضاء روزے کر لینے چاہیے تب ہی اس کو شوال کے چھے روزوں کی فضیلت ملے گی کیونکہ ابھی اس کا رمضان انکمپلیٹ ہے ہاں انکمپلیٹ ہے اور حدیث میں آیا ہے پھر انہیں رمضان کمپلیٹ کر کے پھر شوال کے روزے رکھے تو ابھی اس کا رمضان مکمل نہیں ہوا ہے قضاء باقی ہے لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں آپ چاہیں تو شوال کے روزے پہلے رکھ سکتے ہیں اور قضاء بعد میں کر سکتے ہیں آپ کو شوال کے روزوں کی فضیلت ملے گی اور حدیث کے اندر جو ہے جو ہے جو عربی میں تبعیت یہ لفظ ہے تبعیت کا مطلب ایک چیز کے بعد آنا تو ایک چیز کا بیک ٹو بیک تو بیک ٹو بیک ایک ہوتا ہے حقیقی ایک ہوتا ہے حکمی تبعیت حقیقی بھی ہوتی ہے حقیقی بھی ہوتی ہے حقیقی کا مطلب آپ جو ہے فورن اس کے فورن بعد آئے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو بیچ میں کوئی بھی چیز جیسے فالانا احمد آیا پھر محمد آیا پھر زید آیا تو اب زید اور احمد کے بیچ میں یہ محمد جو ہے حائل ہے تو یہ جو ہے حقیقی تبعیت نہیں ہوئی لیکن ایک حکمی تبعیت مراد ہے کہ حکمن جو ہے وہ اس کے بعد ہی مانا جائے گا تو اگر کسی نے بیچ میں دوسرے نفلی روزے رکھ لیے اس کے بعد قضاء کیا پھر بھی کہا جائے گا جی تتابو ہو گیا تو پہلی بات تو یہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے مرد حضرات ہیں تقلیباً جو ہے اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ تکی وہ رمضان مکمل کرتے ہیں پھر شوال کے رکھتے ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ بات بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ ایسا ہی عموماً ہوتا ہے اس لئے تقلیباً ایسا ذکر کیا گیا ہے ورنہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنا قضا مکمل کرلیں پھر شوال کے روزے رکھیں یہ ضروری نہیں ہے دوسری ایک بہت اہم بات آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کا قضا شابان میں کرتی ہیں وہ ہمیشہ تقریباً ایسا ہی کرتی ہیں کیا آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی کیا ایسا ممکن ہے کیا ایسا احتمال ہے کہ وہ ہمیشہ شوال کے روزوں کی فضیلت کو چھوڑ دیں شوال کیا پورے سال کے روزوں کی ہاں پورے سال کے شوال کے چھے روزے رکھنے سے ان کو پورے سال کی فضیلت ملتی کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ چھوڑ دیں یہ تھوڑا بیرک لگتا ہے جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ شابان میں پورا کرتی تھی یعنی سال بھر کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی ہاں اس کا مطلب یہ بھی ہوا سال بھر کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی تھی گرچہ اس پر کوئی نصے سریح موجود نہیں ہے لیکن یہ تقریباً ناممکن چیز لگتی ہے اگر آپ یہ کہو گے کہ پہلے قضاء کر لے اس کے بعد ہی نفلی روزے رکھے تو پھر آہت آئیشہ گویا کی نفلی روزے رکھتے ہی نہیں تھی دوسری ایک اور اہم بات بتاؤں میں آپ کو ایک روایت ہے سوبان راوی ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو ایک مہینہ دس مہینے کے برابر ہو گیا آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے اس میں تبعیت کا ذکر نہیں ہے عید الفطر کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنا اور وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا سے پہلے ہے آباد میں وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو خلاصہ یہ کہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو قضا پہلے کریں اور آپ چاہیں تو شوال کے روزے پہلے رکھیں لیکن یہاں پر میں اپنے ناظرین کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا چونکہ مسئلہ اختلافی ہے اس لیے اگر آپ اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں آپ پہلے ان کو رکھ لیں پھر شوال کے رکھیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف میں آپ کو داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے خلاف بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ذرا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے رمضان پر روزہ رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد اگر چھ سات دن روزے قضا کے رکھنا پھر چھ دن رکھنا یہ ذرا مشکل اور خاص طور سے ایسا اس طرح بھی مشکل ہو سکتا ہے مان لیجئے کسی عورت کے زیادہ روزے چھوٹے ہوئے ہیں نفاس کے وجہ سے یا کسی انسان کے سفر کے روزے سے زیادہ روزے چھوٹے ہوئے ہیں اب وہ قضا کرنے گیا تو پتہ چلا 22 شو 20 دن اگر اس میں نکل جائیں شوال میں قضا کرنے میں تو شوال کو اس کی فضلیت نکل گئی تو اس وقت بھی مشکل ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کے ایسے حالات نہ ہو تو کوشش کریں کہ وہ قضا پہلے کر لیں اس کے بعد شوال کے روزے رکھے وہ اس اختلاف ہی سے بچ جائے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے قضا کر سکتا ہے شوال کے روزے شوال میں ہی رکھنے ہیں جزاک اللہ خیر ناظرین آپ نے شوال کے حوالے سے اس کے روزوں کی فضیلت اور اس کا حکم اور اسی طریقے سے وہ کیسے رکھیں گے اور قضا کا مسئلہ ہے ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی اب چونکہ ہماری مجالس ختم ہو رہی ہیں اس مجلس کے آخر میں ایک بہت ہی اہم بات ہم فضیلت الشیخ سرفراز پیدیہ پیدہ اللہ سے سماعت فرمائیں گے کہ بھئی رمضان کی برکتیں تو ہم نے حاصل کی لیکن اب رمضان کے بعد جو ہماری زندگی آنے والی ہے اس زندگی کا کیا منظر نامہ ہونے والا ہے اور کیسا ہونا چاہیے آئیے شیخ سے اس کو سماعت کرتے ہیں شیخ رمضان کے بعد کیا اس شروع میں جب رمضان کی حکمتوں کا بیان آیا تھا ابھی ایک بات آئی تھی اللہ تعالی نے جو رمضان کی روزیں مشروع کی ہیں اس کا مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا تو اب ظاہر سی بات ہے رمضان بہت کچھ لے کر کے آئے تھا رمضان ہماری لئے تقویٰ کی سوغات لے کر کے آئے تھا رمضان ایک مہمان ہے جو تحفے لے کر کے آئے تھا اس میں سب سے بڑا تحفہ تقویٰ ہے تو بندہ اگر شابان کے مہینے میں جو اس کی حالت تھی وہی حالت اگر شوال میں بھی ہے تو اس کا مطلب رمضان سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا وہ جو شاعر کہتا نا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے اگر یہی صورت حال ہے تو اس کا مطلب اس نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے روزے نہیں ہوئے وہ ایک تو ہوتا ہے فقی طور پر روزے پر حکم لگا دینا تم تو کہیں گی روزہ صحیح ہوا لیکن روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا تھا عبادتیں جب انسان کے دل سے نکلتی ہیں تو وہ دل پر اثر انداز ہو کم سے کم یہ تو ہوگا نا کہ جیسے روزہ صحیح ہوا اس کا مطلب ہے کہ روزہ نہ رکھنے پر جو جرم تھا جرم تھا وہ تو نہیں عبادتوں کا مقصد اللہ تعالی نے کیا فرمایا نماز عبادت ہے لیکن یہ عبادت جب اثر کرتی ہے یعنی آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں تو عبادتیں آپ کو بہت کچھ دے کے جاتی ہیں آپ نماز کو اس کا حق دیں گے تو نماز آپ کو بہت کچھ دے کر کے جائے گی نماز آپ کو چوری نہیں کرنے دے گی نماز آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی قبولیت کے اثار ہیں کہ آپ کی نماز اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو وہ نماز آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی آپ کو ڈنڈی نہیں مارنے دے گی وہ نماز آپ کی زبان پکڑ لے گی آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی وہ نماز آپ کو جکڑ لے گی ظلم نہیں کرنے دے گی تو روزہ بھی اگر ہمارا اللہ کیا قبول ہوا ہے تو پھر یہ روزہ اس کی قبولیت کے آثار ہم کو شوال میں دکھنے چاہیے یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رمضان ختم ہوتے ہی مسجدیں پھر بھی ران ہو جاتی ہیں رمضان ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے اگر ہم نے وہ تقویٰ پیدا نہیں اس کا مطلب ہے وہ روزہ بانج روزہ ہے یعنی شادی کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو لذت حاصل کرنا ہے ایک مقصد ہوتا ہے بچے پیدا کرنا اگر وہ بچے نہیں پیدا ہوئے تو شادی تو ہو گئی لیکن وہ بانج رہی ہے پورا مکمل فائدہ نہیں ہاں اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوا تو روزے تو آپ نے رکھ لیے لیکن اس روزے سے جو پیدا کرنا مقصود تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہم نے ضائع کر دیا بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ہم شروع میں وہ حدیث آئی تھی کہ آدمی بدقسمت ہے روزہ رکھ کر کے رمضان پا کر کے اپنی بخشش نہیں کرا سکا تو اس کا مطلب ہم بھی ان بدقسمت لوگوں میں سے اگر ہمارے شوال جو ہیں وہ ہمارے شعبان سے مختلف نہیں ہیں جزاک اللہ خیر ناظرین آپ حضرات نے سماعت فرمایا شیخ سے کہ اب رمضان کے بعد جو ہماری زندگی آنے والی ہے اس زندگی کو بھی ہم ایسا بنائیں کہ اس میں رمضان کے اثرات دیکھیں ناظرین آپ نے تیس مجالس ہماری سماعت فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا کہ ان تیسوں مجالس میں ہم شرکت کریں ہم آپ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے ہمارے علم میں ہمارے عمل میں ہمارے اہل و ایال میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیہ نصیب فرمائے سب پر اپنی رحمتیں نشاور فرمائے سب پر اس پر رحمتوں کی برکہ برسے سب اس سے فیضیاب ہوں سب جلتھل ہو جائے سب خوش ہوں سب اچھے رہیں یا اللہ قبول فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں